نبوت تازدار ختم نبوت تازدار ختم نبوت شخص کو حضور قبلہ اکسی عمر و مزاہدین آپ کا ہونا ہے میں آپ کے انانوسمنٹ کے لئے ہی حاضر ہوں میں شہید نامو سے رسالت استاذ علماء حضرت اللہ مولانا منینہ من ممانی ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوٹ عبد المالک والوں کی محبت دیکھ رہا ہوئی اور انشاءاللہ والعزیز آنے والے الیکشن میں محمد عربی کے یہ فقیر حضور کے دین کو تخت پلانے میں اپنا بربور کے دارے دائیں کریں شہید نامو محمد عربی کے دارے دائیں یا رسول اللہ آج میڈیا کو بڑا درد اٹھا ہے کہ دیکھیں جی وہ ایسا ہو گیا وہ شل گر گئے وہ جی پانی جناب اللہ گلدہ پانی پھینک دیا گیا وہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا بابا جی ایک سید پناہ کر کے تھے مل پناہ محمد بکشا آج وہی چیزیں وہی بولے ہوئے لفظیں خان صاحب اور ان کی ذریت کے سامنے آ رہے ہیں میں اتنی بات کہنا چاہوں گا بابا جی علیہ رحمہ ایک بات بار بار فرمایا کر کے تھے کہ صدا بادشاہی مل رہے ہیں واقعی صدا بادشاہی مل رہے ہیں آج آپ کو شیلنگ بری لگ رہی ہے کل آپ کو یہ کانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ضروری چیز نظر آ رہی تھی آج آپ کو اے جمالوں کی تھاپ میں نکلنے والوں ان مظلوم نظر آ رہے ہیں کل تک مسجد رحمت اللہ العالمین کے سامنے ستائیس حضور کے غلام لبے کہ یا رسول اللہ کی سنائیں لگاتے ہوئے دہشت گھرد مظر آ رہے تھے بات اتنی ہے کہ صدا بقت ایک جیسا نہیں رہتا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انہی بتماشوں کی حکمرانی صدا رہنی ہے حقیقت یہی ہے کہ صدا بادشاہی مرے گا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات کے بے ہمتا ہے حکمران ہے پسے وہی باقی بطانے آزری یا رہاں اس سارے معاملے میں جتنے بھی سیاستدانوں نے تجزی ہے کہ یہ سب سے خوبصورت تجزیہ میرے امیرے بطانے کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ہاں جی ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں تو امیرے بطانے نے فرمایا کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم جس حال میں ہو جس کے بردی دور حکومت میں ہو ظلم ظلم نہیں ہے لیکن خان صاحب آگو کی ضروریت تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اینکو کا دہرہ میار نہیں ہونا چاہیے یہ منافقوں کی علامت ہے کہ آپ اپنے ناج گانے والوں کے لیے لفظ مجاہدین استعمال کریں رسول اللہ کی عزت کے پہرداروں کو آپ ایکسٹریمیسٹ کہیں شدت پسند کہیں درشنگرب کہیں اور پاکستان کا منافق میڈیا میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں شاکسادی علیہ الرحمن نے آپ نے بھی لکھا غالباً افیدت طالبین میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ ایک لوہار کا کتا تھا تو وہ سارا دن لوہا کو میٹھتا رہتا تھا اور وہ سویا رہتا تھا لیکن جو ہی وہ روٹی کے وقفے کے لیے وہ لوہا میٹھنا بند کرتا تھا اور تھوڑے چلانا بند کرتا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے چپ چپ کی جب آباز آتی تھی تو فورم کتے کے کان کھڑے ہوڑے تو ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا اتنا زور زور سے ہسوڑے جناب بچتے ہیں تجھے جاگ نہیں آتی اور جو لکھوں چمانے کی آواز آتی ہے تو ہوشیار ہو جاتا ہے آپ امانداری سے بتائیں کہ ستائیس شہید بسجز حمد اللہ علمیت کے سامنے ہوں اور میڈیا کو پکارا جائے آواز نہ آئے پاکستان کی عدلیہ کو پکارا جائے آواز نہ آئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارا جائے آواز نہ آئے پاکستان کی جناب حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن کو پکارا جائے آواز نہ آئے اور چار طائف ہیں روڈ پر تکل کے اسلام کی اقدار اور پاکستان کی آئین کے خلاف قطبے لے کے کھڑی ہو تو سارا میڈیا مہاں پر پہنچ جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جناب ان میں اور اس روڈی کے چبانے کی آواز کو سن کے اپنے کان کھڑے کرنے والے قطبے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ میری ذاتی سٹیٹمنٹ ہے کسی کو اچھے لگے نہ لگے اور کسی کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج ٹک ٹوکر کوئی دنیا سے جائے تو اس کا درد دو آپ کو سینے میں محسوس ہو لیکن اللہ منیر امن نومانی جیسا عالم دین کہ جناب پہلے اس کو عذیت ناقی حالت میں قید میں رکھا جائے پھر اس کا ماؤں جلا دیا جائے پھر اس کا ماؤں کٹ جائے پھر ٹانگ کٹ جائے پھر اسی طرح مستر کے اوپر تکلیف کی حالت میں رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرہ دیتے ہوئے وہ دنیا سے چلا جائے اور کسی کو نظر نہ آئے کہ کیا ہوا ہے اور بیاسی سال عالم دین اللہ میں یوسف سلطانی حافظ آباد کی جیل میں جان سے چلا جائے اور کسی میڈیا کو نظر نہ آئے تو ہم پس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب تمہارے جلسے میں ایک کل کی بات ہے کہ ملتان سٹیڈیم کے اندر شیفر سے مرے تھے حافظ کی وجہ سے آج ان کے لئے فاتحہ پڑنے والا کوئی نہیں ہے زرداری نواز شہباز بلاول کی خاطر پیچھے چلنے والے مرنے والے کتنے مرے کوئی نام لینے والا فاتحہ پڑنے والا کوئی نہیں ہے زیاء الحق کے بینر قطبے پرویز مشرف کی چمچہ گیری کرنے والے کتنے مرے کسی کے لئے فاتحہ پڑنے والا کوئی نہیں امام ناری سے بتاؤ چرانے سال پہلے رسول اللہ کے نام پہ جان دینے والے علم الدین سے لے کے حافظ آباد یہ حافظ آباد جناب درنہ عدل کے شہدہ پہ سے حافظ آدیل شہید سے لے کر عرفان محمود شہید تک اور جناب شہد شہید تک اور آج جتنے بھی شہدہ اے حویلیہ کے شہدہ تک امام داری سے بتاؤ شہدہ کا تذکرہ بھی زندہ آئے ان کے نام بھی زندہ آئے ان کے کربار بھی نارے موسیقی 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 اور حافظ آثمان شہید جیسے لوگ شہید کر دیے جائیں میڈیا کو کچھ سمجھ نہ آئے تمہارے کہنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لبیکو الحمدللہ لبیک کل بھی سر بلند تھی آن بھی سر بلند ہے انشاءاللہ صبح کی آدم تک سر بلند رہے گی میرے بابا جی اور ارامہ فرمایا کرتے تھے کہ سنو حضور کا دین تمہاری سکرینوں کا محتاج نہیں ہے تم قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھانے والے تمہیں اس چیز کی اجازت ملتی ہے لیکن رسول اللہ کے دین کی بات دکھانے کی اجازت نہیں ملتی تو ہمیں تمہاری سکرینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام تمہاری سکرینوں کی وجہ سے نہیں کھڑا اسلام آج بھی اپنی پاور کی وجہ سے کھڑا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کیونکہ یہ غازی یہ تیری پرسرار بندے جنہیں دھونے بکشا ہے ذوقِ خدایی تمہیں کی چھوکنے سے سہارا دریا سمت میں پہاڑ کی ہے بطر سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیٹا میں دل کو عجب چیز ہے رسول اللہ سمت میں پہاڑ کی سمت میں پہاڑ کی سمت میں پہاڑ کی بس یہی ایک مسئلہ ہے بس یہی ایک مسئلہ ہے ویسے ایسے اللہ تعالی کیسے بھرم رکھتا ہے جو حضور کے غلاموں کے مجھ سے جملہ نکلا ہے رب نے وہ وہ اس کو پورا کیا ہمارے میرے مجھوں نے ایک جملہ اشارت کرنایا تھا کہ نچن علیہ اقبال کر دی ازادی دی جانے بھی لڑسا ہے آپ امام ماری سے بتائیں چوبیس مہی کو جو کچھ ہوا دین دن پہلے بھی کچھ ہوا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پھر یہ مسئلہ جیتا ہے ازادی کی اور یہ مسئلہ جیتا ہے اقبال کی یہ اقبال فرم سے تعلق ہی کوئی نہیں اقبال میں کہتا ہوں کہ اقبال کے شاید لوگو زونے کبھی نہیں پتا نہیں ہے اور یہ آکے بتاتے ہیں بس ان کے لئے تو اقبال کے شیخ کو بھی انہوں نے بدل دیا ہے وہ تو تھانا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی لیکن پی ڈی ایم ہو یا خانسان ہو ان کے لئے تو بس شیر ہی بدل گیا ہے کہ طائر اللہ ہوتی چھوزک ہوتی 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 بل 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 قیفیت ہے ہم کس پہ حیران ہوتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا اور ملت اسلامیہ کی بلیادوں کو ہلا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر اعتماد کیجئے یہ یاد رکھنا میں تمام لوگوں کو وہ کسی لبادے میں ہو وہ اسکری لبادے میں ہو وہ مذہبی لبادے میں ہو وہ سیاسی لبادے میں ہو آج جن کو بہت زیادہ پاکستان اور اسلام کی ترقی خان میں نظر آ رہی ہے میں اتنا بتانوں اگر با اختیار عمران خان اسلام اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو بے اختیار عمران کچھ نہیں کر سکا آج بھی بند ہے کہ تم رسول اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ ہو اونچی گولیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور میں واضح دور پر بتا دوں جس جس نے دین سے ٹکر لی ہے وہ کبھا ہوا نواز شریف کا پچھلا دور دیکھیں مساجد سے سپی کر اتروا لیے کس لیے کہ جناب ہماری ہر عمر کو دماغ مل جائے حکومت بچی غازی صاحب کو جناب تختہ دار تک پہنچایا حکومت بچی اس کے علاوہ ختم نبوت کے اوپر داکہ ڈالا لبیت کے جنابِ اللہ نعرے لگانے والے آٹھ حضور کے گلابوں کو شہید کیا کہ حکومت بچی آپ کسی سے اوپر مان کر کے اتنی ظلم کر رہے ہیں اور وہی تسلسل آج بھی باقی ہے وہی رویہ آپ کے آج بھی باقی ہے ظلم پی ڈی ایم کرے نون لیگ کرے پی پی کرے یا پی کرے کوئی اور جماعت یا کریں بلے والے ظلم ظلم ہے ہماری طرف سے ہر ظالم پہ لانت ہے اور وہ بھی بے شمار ہم کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ اور مظلوم کی حبایت میں ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے ہر ظالم کا پنجہ توڑیں گے اور رسول اللہ کے دین کو تبت پلائیں گے لائے 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 لائ کسی گلی میں رسول اللہ کی عزت کے لیے شہید ہوا کسی میڈیا کے سینے میں درد محسوس نہیں ہوا کسی کو جنابِ اللہ اس کی تجلیب محسوس نہیں ہوئی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جانالہ راپا نے آخری اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک تو عدالت آگے لگنے والی ہے اور ایک عدالت یہاں بھی لگنے والی ہے اور بلکل وہ عدالت ہم لگتی ہوئی دیکھنے ہیں یہ آپ ٹی وی کے اوپر انکر جو سوال کر رہے ہیں یا آپ نے یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا میں سمجھنا ہوں کہ یہ میرے مالک کی طرف سے آئینہ ہے کہ یہ چاہتے نہ چاہتے یہ ان کا دل کرے نہ کرے ہمارے شہیدوں کا دفع ضرور کریں گے اس لیے کہ وہ خون نہ دبنے والا ہے نہ مٹنے والا ہے وہ خالصا تم رسول اللہ کے نام پہ بہایا گیا خون ہے اور جان جانوں نے رسول اللہ کے نام پہ دیا ہے اللہ کی قسم ہے اس جہان میں بھی ان کے نعرے لگنے ہیں انشاءاللہ جلے جہان بھی ان کی عزت ہے آپ کے لئے تو بڑا سام سمسکار ایک وقت کی پرچی رسول اللہ کے نام پہ مانگی گئی ہے کوئی جان کے مانگی گئی کوئی آپ شہیدوں میں آگ اضافی چاہتوں کا سوال کیا گیا بس اتنا سکھانے آیا کہ رسول اللہ کے نام پہ مانگی گئی ہے کیونکہ جولی دل پاکی رہے گا بس اتنا سکھانے آیا بس اتنا سکھانے آیا مانگی گئی ہے بس اتنا سکھانے رہے جانے کے نام پہ مانگی گئی ہے لیل یہاں حشر تب کا حناب و نشان جتن رہے گا بس رسول اللہ سرح کا بیدی حسن رہ جاں اللہ سرح کا ساری رات ہمارے سامنے اہل پہ تحت کر لکھنٹی دیانی ساری رات ہمارے سامنے Finish حسن حسن کیجئے ہمارے سینے تھنڈے ہیں ساری رات ہمارے سامنے حسین حسن کیجئے ہمارے سینے تھنڈے ہیں بس بات وہ اتنی ہے کہ کبابدی علی راہت gem mejor فرماتے تھے جکرہ لبیت یوں کرو کہ وہ سن کے کسی کے سینے میں مزدل ہی پیدا نہ ہو بلکہ لوگ سینہ تان کے کہیں کہ میری جان بھی رسول اللہ کے دین کے لئے اور ہم اس موقع پہ یہی کہنا چاہیں گے کہ حسین پاک کالنگر کھاتے ہوئے ہم سم گڑے ہوئے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ میدان کرملا میں امام علی وقام اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہمارے پاس عددی بردری نہیں ہے لہٰذا ابھی موقع کی نظاکت یہ ہے کہ ان کو نہیں للکارنا چاہیے مولا حسین پاک نے بتایا کہ حسین اور حسینیت کا یہی تقاضہ ہے حالات جتن میں مرضی کٹھن ہو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کہ کہو کہ میں اپنے قریمہ کا قدیم تم لئے پہنچا کے رہو گا کہ میرے آقا نے فرمایا افسر الجہاد قلبت الحق سلطان جائرن سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم کے سامنے حق بولا جائے اور پھر جب آپ کل میں حق بولیں گے ظالم کے سامنے بات کریں گے تو پھر 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 کچھ نہ کچھ تو آپ سے اس کی قیمت دینی پڑے گی آپ کہیں کہ جناب بات بھی حق کی ہو کسی کو جنابِ اللہ اس بات کے اوپر تکلیف بھی نہ ہو اور کوئی برا بھی نہ سمجھے یہ تو وہی بات ہے اس نے کہا رند گرند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی یہ جو کام ہے کہ عجیب تیری سیاست تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام یہ مزاج لبیت کو آمتہ نہیں ہے ہمیں بڑے نصیت کرنے والے آتے ہیں آپ اس کے ساتھ مل جائیں سیٹے لے لیں ادھر چلیں جائیں سیٹے لے لیں آج میں کیلئے میں ہو جائے ارامہ کا کتاب سننا تھا کہ آپ نے کرمایا کہ میرے پاس آیا کہنے لگے آپ کو کس 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 دے کی سیٹے چاہی لیں وہ ہم جناب اعلام کو سیٹے دینے کے تیار ہیں بس ہماری مرضی کے مطابق چلیں تو فرمانا لگے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا میں نے تو اپنے قریبیوں کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے یہ افر جانے کے لئے یہاں میں آئے تھے میں نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ تیری مرضی کے اون تک مطابق بات نہیں کریں گے بات رسول اللہ کے دین کے مرضی کے مطابق کریں گے کہ ہم دو چارسی کے لے کے رسول اللہ کی ناموز پر بات کرنے سے تو کہے کے ہٹ جائیں اور ہم اس دھن اس رب سے حضور قدیم پیان نہ کریں یہ ہمارے حضاق ہی نہیں ہے بات اسی طرح ہوگی جس طرح رسول اللہ قدیم نے چاہتا ہے خون حسین کی قسم یہی ہے زیبہ کلا خون حسین کی قسم یہی ہے لیوں پر لہر لیکن ہم ہیں جہاں حق اٹھا یہی ہے ملتابہ 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 بوجود جناسازیہ سبا کے میں نے پہل ساری بات کی میں بلکہ آخیر مہدو اکس امیر المجاہدین استاذ علماء غازی وزیر آباد حضور قبلاء صاحب زادہ محمد انس حسین رزوی صاحب دامت پرکات